صلات خیر دین سے باتیں شروع کر دیں تو یقینا ایسی ویڈیو ہمارے لیے ناقابل یقین ہوگی نازگرہ میں یہ معاملہ کیا ہے اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے اجانے بڑھنے سے قبل بچوں کی پیدائش کے حوالے سے آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ اسلامی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے اس کے والدین اسے یہودی نصرانی یا منوسی بنا دیتے ہیں جس طرح جانور سے سالم آزا والا بچہ پیدا ہوتا ہے تم اس میں کوئی آزا کٹا ہوا دیکھتے ہو نازگرہ میں یہاں اسلامی فطرت سے مراد دین اسلام ہے انسانی تاریخ میں ایک مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کسی بچے نے پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دیا ہو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنی ماں کے گود میں ہی ماں کی گواہی دینے کے لیے اپنی زبان سے الفاظ نکالے تھی جناب عیسیٰ علیہ السلام حکم ربی سے بن باپ کے پیدا ہوئے اور جب ان کی والدہ بیوی مریم علیہ السلام انہیں لے کر وادی میں داخل ہوئی تو لوگوں نے مریم علیہ السلام کے کردار پر الزامات لگانا شروع کر دی اور ان پر کیچڑ اچھارنے لگے کہ تم تو گیر شادی شودہ لڑکی ہو تو پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے ضرور مریم علیہ السلام نے نعوذ باللہ کوئی بدکاری کی ہے اللہ رب العالمین نے اپنی نبی کی والدہ کو سچا اور پاک دامن ثابت کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی گود میں ہی زبان اور بولنے کی طاقت عطا کر دی اور انہوں نے گواہی دی کہ میں اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں میری ماں مریم ایک پاک دامن اور نیک عورت ہی ناظر گرامی یہ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے بچے کی بات کی جائے گی جو کہ پیدا ہوتے ہی ماں کے ساتھ باتیں کرنے شروع کر دی ہے یہ بچہ کون اور کہاں پیدا ہوا مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظر گرامی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بول کر اپنی ماں کے کردار کی گواہی دی تو لوگ حیران ہو گئے کہ ماں کے گود میں یہ بچہ کیسے بول سکتا ہے انہیں اندازہ ہو چکا تھا جیسے ماں کے گود میں اس بچے کا بول نہ اللہ کا موجزہ ہے ویسے ہی اس بچے کی پیدائش بھی اللہ رب العالمین کا موجزہ ہے اور یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ نہایت ہی خاص بچہ ہے اس کے بعد کسی نے بھی مریم علیہ السلام کے کردار پر انگلی اٹھانے کی جررت نہیں کی خاتین و حضرات بچے کی پیدائش کے بعد اس کا سب سے زیادہ وقت اپنی والدہ کے ساتھ گزرتا ہے اور بے شک ماں کی گود ہی بچے کی پہری درسگاہ کہلاتی ہے اللہ جب کسی عورت کو ماں بناتا ہے خاص قسمی کی ایک رزق آتا کر دیتا ہے جو کہ اپنے بچے کے ہر ضروریات کو جانتی ہے بچہ کب سوئے گا اس کو کب دودھ پلانا ہے بچہ بیمار تو نہیں اور کس وقت پر بچے کو کیا چاہیے یہ تمام باتیں اور ضروریات بچہ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا لیکن ماں ان سب باتوں کو بخوبی جانتی ہے بچہ صرف روتا ہے اور ماں اس کی ہر ضرورت کو جان لیتی ہے نازگرہ میں جب کوئی بچہ بولنے لگے اور الفاظ کو سیکھتا ہے تو سب سے پہلا لفظ عموماً بچے ادا کرتے ہیں ماں یمامہ ہوتا ہے اور یہ سن کر ماں کی خوشی کی کوئی انتہان نہیں رہتی لیکن اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں سے باتیں شروع کر دے تو اس ماں کی کیا حالت ہوگی یقیناً اسے بھی آپ کی طرح کوئی یقین نہیں کرے گا یقین یہ کیسے ممکن ہیں تو نازگرہ میں یہ سعودی عرب کا واقعہ ہے جہاں ایک ویڈیو اسپتال میں ریکوڈ کی گئی سوشل میڈیا پر ڈال دی گئی یہ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک وائرل ہونے لگی عمومی طور پر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو رو رہے ہوتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ رو نہیں رہا بلکہ ہس رہا ہے اس بچے کو جب ماں کے قریب لٹایا گیا تو ماں نے اپنے بچے کو مسکرا کر دیکھا تو بچے نے بھی ماں کے سامنے کھل کھلانا شروع کر دیا ماں نے اس بچے سے بات کرنے کی کوشش کی اور اسے پیار دیا جس طرح سے والدین اپنے بچے سے لاد اور پیار کرتے ہیں یہ بچہ ہر عمل کا جواب ہس کر دینے لگتا ہے اسی طرح سے نازی گرامی ایسے بچوں کے اور بھی کئی واقعات اور موجزات انٹرنیٹ پر وائرل ہیں میں ایک موجزہ بھارتی شہر پٹیالا کا ہے یہاں ایک دیہاتی رنویر رہائش پذیر تھا رنویر کا تعلق کٹر ہندو خاندان سے تھا رنویر اپنے گاؤں میں ہی ایک خار خانے میں ملازم تھا اور وہ مسلمانوں کا شدید دشمن بھی تھا بابری محجد کا نام تو ہم سب نے سننکہ تھا یہ محجد وہ محجد تھی جسے ہندو نے یہ کہہ کر منحدم کر دیا تھا کہ مغل بادشاہ زہیر الدین بابر نے اس محجد کو ہندو کی رام جنم بھومی یعنی پیدائش کی جگہ پر تعمیر کر دیا تھا یہ محجد بھارتی ریاست اتر پردیش میں تھی اور بابری محجد کو شہید کرنے والے ہندووں میں رنویر بھی شامل تھا رنویر جو کہ کٹر ہندو مسلمانوں کا جانی دشمن بھی تھا لہٰذا اس نے بابری محجد کو گرانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا صرف یہی نہیں بلکہ اس کے گاؤں میں بھی جو مسجد تھی رنویر ان کے خاندان والے اس کے بہت ہی خلاف تھی رنویر مسلم دشمنی میں یہ بات بھول چکا تھا کہ اللہ جو چاہے تو کفر کے سائے میں بھی توحید کا نام لیوا موسیٰ کو پال سکتا ہے اور کوئی اس کا ایک بال بھی نہیں بگاڑ سکتا ناظرین گرامی ہوا کچھ یوں کہ رنویر نے اپنے ازان کی آواز اپنے گھر آنے پر اپنے گاؤں کے محجد کی مینار اور لاؤڈ سپیکر کو توڑ دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی صدا اس کے گھر میں داخل نہ ہو اللہ رب العالمین کا کرشمہ دیکھئے اسی ماہ رنویر کی بی بی کا پاؤں بھاری ہو گیا یعنی وہ پیٹ سے ہو گئی رنویر کی شادی کو تیس برس ہو چکے تھے لیکن اولاد نہیں تھی اس نے یہ سنا تو فوراں مندر جا کر چڑھاوے چڑھانے لگا اور اپنے مندر میں اپنے بوتوں کے سامنے شکر ادا کرنے لگا نو ماہ کا وقت گزرا تو بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو رنویر بہت خوش ہو رہا تھا رام نے اس کی دعا کو سن لیا تھا اور اس کی دعا کو قبول کی لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا رنویر کے گھر پیٹا پیدا ہوا عام طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے لیکن رنویر کا بیٹا رو نہیں رہا تھا بلکہ حیرت انگیز طور پر اللہ اللہ کا ورد کر رہا تھا یہ دیکھ کر رنویر کو پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک ہندو گھر میں اللہ کا نام لیوہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے نازی گناہ میں اس بچے کو مار بھی نہیں سکتا تھا کہ تیس برس بعد اولاد کی نعمت ملی تھی رنویر کو خیال آیا کہ اس نے مسجد کی مینار اور لاؤڈو سپیکر کو اس لیے توڑا تھا کہ ازان کی آواز سنائی نہ دے اور اللہ نے اس کے گھر کے اندر اس کے بیٹے کی زبان سے ہی اس کا نام ورد جاری کر دیا رنویر یہ موجہدہ دیکھ کر فوراً اسلام قبول کر لیتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگتا ہے اس کے ساتھ ہی رنویر کے خاندان اور گاؤں کے بہت سے لوگ تیزی کے ساتھ دارہ اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی جس کے بعد پورے بھارت میں کئی ہندو مسلمان ہو چکے ہیں بے شک نازی گناہ میں اللہ جسے چاہے ہدایت دینے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے پیارے دوستو آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمیٹ سکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ